بسم اللہ الرحمن الرحیم پیٹرولیم مصنوعات میں پانچ روپے لیٹر تک کمی کا امکان ہے پیٹرولیم انڈسٹری ذرائع کے مطابق یقم اکتوبر سے ڈیزل کی قیمت میں پانچ روپے لیٹر تک کمی کا تقمی آنا ہے جبکہ پیٹرول کی قیمت میں پانچ روپے لیٹر تک کمی ہو سکتی ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ 29 ستمبر تک امپورٹر سیول کی قیمت کے مطابق یقم اکتوبر سے کم قیمتیں لاغو ہوں گی پیٹرولیم انڈسٹری ذرائع نے بتایا کہ پیٹر نیب کا مریم نواز کے پاسپورٹ واپسے کی مخالفت نہ کرنے کا فیصلہ لاہور کی عدالت عثمان مسلم لیگ نواز کی مرکزی نایب صدر مریم صفتر کے پاسپورٹ کی واپسی کے لئے درخواست پر سماعت تین اکتوبر تک ملتبی کر دی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس امیر بھٹی کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے سماعت کی بینچ کے دیگر ججس میں جسٹس علیو آکر نجفی اور جسٹس تاریس سلیم شیخ شامل ہیں مریم نواز کے وکیل امجد پرویز مقررہ وقت پر بینچ کے روبرو پیش نہ ہوئے جس پر جیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ یہ وقالات کر رہی ہیں کفل بینچ چھوڑ کر دوسرے بینچ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں بہت افسوس کی بات ہے ریپورٹ کے مطابق نیب کی جانب سے فیصل رزا بخاری اور وفاقی حکومت کی جانب سے ایڈیشنل اٹاننی جنرل ملک جاوید آوان پیش ہوئے اور عدالت میں دو سفات پر مشتمل جواب جمع کروایا نیب کی جانب سے جمع کروایا جواب میں نیب کا مریم نواز کے پاسپورٹ واپسی کی درخواست کی مخالفت نہ کرنے کا فیصلہ کیا نیب جواب نے کہا گیا کہ مریم نواز کا پاسپورٹ نیب کو درکار نہیں مریم نواز نے پاسپورٹ واپس لینے کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے ہائی کورٹ نے مریم نواز کو زمانہ دیتے ہوئے پاسپورٹ ریجسٹر آر آفس میں جمع کروانے کا حکم دیا تھا خفیہ ادارے وزیراعظم کی آڈیو لکس پر نتیجے پر پہنچ گئے وفاقی وزیراعظم کی آڈیو لکس پر نتیجے پر پہنچ گئے تو پھر یہ سیریس بات ہوگی انہوں نے کہا کہ امران خان اسلام آباد آئے اس کا بندوبست کر لیا اسے جف میں بند کر کے اوپر سے تھکن بند کر دیں گے ریڈ زون کے تین مقامات کے علاوہ امران خان اسلام آباد میں جہاں چوہے جلسہ کر سکتا ہے رانا سناؤلہ نے مریم نواز کی مبینہ آڈیو لکھ میں امران خان کو سزا سے متعلق سوال پر کہا کہ یہ تو دس مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ امران خان کو اگر لاتلا نہ بنایا گیا تو توشہ خانہ کیس میں اسے سزا ہوگی کہا کہ امران خان آڈیو لکھ پر بات تو کر رہا ہے مگر وہ القادر ٹرسٹ توشہ خانہ اور فرحبوگی کا تو جواب دیں واضح رہے کہ وزیراعظم ہاؤس سے ڈیٹا حیک ہونے کی تحقیقات کے لیے جوائنٹ انویسٹیکیشن ٹیم جے آئی ٹی تشکیل دے دی گئی ذرائع کے مطابق وزیراعظم ہاؤس کا ڈیٹا حیک ہونے کے معاملے کی آلات سطح پر تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا جبکہ جے آئی ٹی وی حساس اداروں کو ایک ایک نمائندہ شامل ہوگا یاد رہے کہ وزیراعظم ہاؤس میں ہونے والے اچلاس کی گرزشتہ دنوں آڈیو سامنے آئی تھی جس کے بعد پی ایم ہاؤس کی سیکیورٹی کے حوالے سے سوالات اٹھائے جا رہے تھے وزیراعظم ہاؤس کا ڈیٹا کیسے لیک ہوا جے آئی ٹی تشکیل آلات سطح پر تحقیقات شروع کر دی گئی ذرائع کے مطابق وزیراعظم ہاؤس کا ڈیٹا حیک ہونے کے معاملے کی آلات سطح پر تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا جبکہ جے آئی ٹی میں حساس اداروں کا ایک ایک نمائندہ شامل ہوگا ذرائع کا کہنا ہے کہ جے آئی ٹی اتبات کی تحقیقات کرے گی کیسے آئی ٹی ڈیٹا حیک کیا گیا جے آئی ٹی کو اختیار ہوگا وہ وزیراعظم ہاؤس کے عملے کو شامل تبتیش کرے ذرائع نے یہ بھی کہا کہ وزیراعظم ہاؤس میں ڈیوائسز لگائی گئی یا پھر موبائل ریکارڈنگ ہوئی تحقیقات ہوں گی تحقیقاتیں ٹیم جائتا لے گی کہ واقعی کے وقت کون کون آفیسر وزیراعظم ہاؤس میں موجود تھا وزیراعظم سیکیٹریٹ میں معمور سپیشل برانچ کے احلکاروں سے بھی تحقیقات ہوں گی ذرائع کے مطابق وزیراعظم ہاؤس اور آفیس پر معمور سیکیورٹی احلکاروں کی نقل و حرکت پر بھی محدود کر دی گئی دوسری جانے وزیراعظم شہباز شریف نے وزیراعظم سمیت اہم مقامات سقفیہ ریکارڈنگ کے معاملے پر قومی سلامتی کمیٹی کا اشلاس بودھ کو وزیراعظم ہاؤس میں طلب کر لیا اشلاس میں سیکیورٹی اداروں سے سرباران بھی شرکت کریں گے یاد رہے کہ وزیراعظم ہاؤس میں ہونے والے اشلاس کی دو روز قبل آڈیو سامنے آئی تھی جس کے بعد پی ایم ہاؤس کی سیکیورٹی کے حوالے سے سوالات اٹھائے جانے لگے وزیراعظم ہاؤس کی سیکیورٹی کے حوالے سے سوالے سے کہہ چکے ہیں کہ معاملے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا تحقیقات کے بعد ہی معلوم ہوگا کہ پی ایم ہاؤس کی سیکیورٹی بریچ ہوئی یا نہیں فیلحال اسے سنجیدہ نہیں لینا چاہیے اور ادھر بلاول بلکن ملاقات امریکہ کا پاکستان کے لیے مزید ایک کروڑ ڈالر امداد کا اعلان وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے ہمراہ وزیر ماملکت برائے خارجہ امور ہنہ روبانی کھر نے بھی امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلکنن سے ملاقات کی ملاقات میں انٹونی بلکنن کی جانب سے سلاب کی تباہ کاریوں پر افسوس اور دکہ اظہار کیا گیا جبکہ انہوں نے امریکہ کی طرف سے ہر معمکین تاون کی یقین دہانی کروائی تو دوسری جانب وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے سلاب زدگان کی مدد پر امریکہ کا شکریہ ادا کیا جبکہ انہوں نے انٹونی بلکنن کے والد کی وفات پر اظہار افسوس بھی کیا سفارتی تعلقات کے پچھتر سال مکمل ہونے پر بعض اصلا امریکی محکم خارجہ میں تقریب ہوئی جس میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو اور امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلکنن نے خطاب کیا امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کے لیے انتہائی مشکل لمحہ ہے سلاب کے چیلنج سے پوری نانمٹ میں تو تاویل الڈنیات اثرات ہوں گے انہوں نے پورٹ سیکیورٹی کے لیے پاکستان کی مزید امداد کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے سلاب تدگان کے لیے پاکستان کو پچھپن ملین ڈالر سے زائد کی امداد فہم کی انٹونی بلکن کا کہنا ہے کہ مشکل لمحے میں ہم پاکستان کے ساتھ ہیں ایک امریکی معاشی تعلقات مزید مضبوط کیے جا سکتے ہیں امریکہ پورٹ سیکیورٹی پروگرام کے لیے مزید ایک کروڑ ڈالر پاکستان کو دے گا تو دوسری جانب وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان سفارتکاری واپس آئی ہے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں تین کروڑ سے زائد افراد سلاب سے متاثر ہیں محولیات انصاف پر امریکہ سے مدد اور تاون چاہتے ہیں یہ سب سے انقلاب کا وقت ہے ہمیں یقین ہے صدر بائیڈن کا یادت کریں گے اس کے علاوہ انہوں نے امریکی حرمان سب کو پاکستان آنے کی بھی دعوت دی خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے آسمالی کی ریپورٹ کے مطابق منگو پیر کے علاقے میں منشیات کا منڈی ایک بار پھر بہال منگو پیر دھانے کی حدود میں منشیات فروشوں کا راج منشیات فروش کھلے عام علاقے میں منشیات کا کاروبار چلا رہی ہیں منشیات کاروبار کرنے والوں کو کھلا بیچنے کی اجازت مل گئی منگو پیر مشکی پارا کے علاقے میں منشیات فروشوں کا کاروبار عروج پر کوئی روک ٹوک نہیں مشکی پارا کے علاقے کم عمر لڑکی بھی آئس کا نشاہ کرتے دکھائی دیتے ہیں کراچی میں لڑکیاں بھی محفوظ نہیں رہ سکیں منشیات فروشوں کے خلاف منگو پیر پولیس ایکشن لینے کو تیار نہیں جو کہ علاقے میں بھرتی ہوئی تباہی سے بچایا جا سکے اس وقت مشکی پارا کے علاقے میں نشاہ کرنے والوں کی تعداد بہت تیزی سے بڑھے ہی ہے کمرے بڑے پڑے ہیں سبزیوں کی طرح آئس کا نشاہ مل رہا ہے کم عمر کی لڑکی بھی آئس کا نشاہ کرتے دکھائی دیتی ہے کراچی کے مختلف علاقوں سے نشاہ لینے مشکی پارا پہنچا جاتا ہے مشکی پارا کے علاقے میں بہت آسانی آئس مل جاتی ہے کم عمر کے لڑکے اور لڑکیوں کو کمروں کے اندر بیٹھا کر نشاہ پہ لائے جاتا ہے مگر افسوس منگو پیر تھانے حد میں بے سارا کام ہو رہا ہے منشیات فروشنہ کو کھلی چھوٹ ملی ہے اگر ان ناسور کو نہیں روکا گیا تو لاکے کے ہر گلی کوچے میں کم عمر لڑکے اور لڑکیاں نشاہ کرتے پائے جائیں گے جو کہ نشاہ آنے والی نصموں کو برباد کرتا ہے مسید خبروں کے لیے وزٹ کریں ہمارے ویب سائٹ جارنل کو موسیقی